بسم اللہ الرحمن الرحیم بابِ دوم بر وزنِ فاعَالَ يَفْعِلُ پہلا باب بیٹا یہ جو ابواب چل رہے ہیں نا سلاسی مجرد مترد کے پانچ باب آپ نے پڑھے تھے کہ پانچ باب ہیں تو اس کا پہلا باب تھا فاعَالَ يَفْعُلُ یعنی ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ اور مزارے میں عین کلمے کے زمے کے ساتھ فاعَالَ يَفْعُلُ کے وزن پر جیسے نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا آپ نے پوری گردان پڑھی تھی اس گردان اسی گردان کو سرف سغیر کہتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سرف سغیر اس کو کیوں کہتے ہیں یہ تو لمبی گردان ہے یہ تو اس سرفِ کبیر ہونا چاہیے تو بیٹا یہ سرفِ سغیر اس لیے ہے کہ میزان اس سرف میں جو سرفِ کبیر آپ نے پڑھی ہے تو صرف ماضی کے چودہ سیغے پڑھے مزارے کے چودہ سیغے پڑھے ہے نا پھر عمر کے سیغے پڑھے نحی کے سیغے پڑھے اس میں فائل کے سیغے پڑھے کتنے سیغے پڑھے سارے سیغے اگر ملائے جائے نا تو وہ ایک اتنی لمبی گردان سارے سیغوں کے ساتھ بہت لمبی گردان ہوگی ہے نا اس کے بعد مقابل یہاں پر تو صرف ایک ایک سیغہ ہے فیل ماضی کا ایک سیغہ فیل مزارے کا ایک سیغہ اس میں فائل کا ایک سیغہ ایسے ایسے سیغے ہیں تو یہاں تو ایک ایک سیغے کو ملا کر تھوڑی سی کر دی گئے تو اس لیے تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے ورنہ تو اس کے سارے سیغے ملا جائے ٹھیک ہے نا تو وہ تو بہت بڑی ہو جائے گی اس لیے وہ صرف کبیر کہلاتی ہے جو آپ نے میزان میں گردانیں پڑی اور یہ صرف صغیر کہلاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ایک سیغہ ہے صرف اس میں تو پہلا باب نصرہ ینصرہ ان نصرہ و النصرہ تو جو مصدر تھا اس کا معنی تھا مدد کرنا اس سے پہلے باب پہلا پہلی گردان آپ نے پڑھی نصرہ ینصرہ اب اس کے لیے آپ نے کچھ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ فعالہ یفعولو کے وزن پر ایک لفظ اطلب آتا ہے اطلب کا معنی طلب کرنا طلبہ یطلبو طلبا اب وہ جیسے نصرہ انصروں کی گردان پوری رٹلی تھی بیسے اسی وزن پر طلبہ یطلبو کی بھی گردان آپ کر سکتے ہیں ایسی لفظ دخول آتا تھا دخول کا معنی داخل ہونا اندر آنا اس سے داخلہ یدخلو دخلن فہوا دخلن و دخولن فہوا داخلن و دخلہ یدخلو ایسی پوری گردان کر لیں گے ایسی اس سے آتا تھا القتلو مارنا قتل کر دینا مار ڈالنا ایسی ایک لفظ آتا تھا الفتلو بٹنا تو یہ سارے الفاظ آتے تھے وہ آپ نے فعالہ یفعولو کے وزن پر سارے الفاظ کی گردانیں آپ کو اسی وزن پر کرنا ہے دوسرا باب ہے فعالہ یفعولو ماضی میں آئین کلمے کے فتح کے ساتھ اور مزارے میں آئین کلمے کے کسرے کے ساتھ ٹھیک ہے فعالہ یفعولو یہ آپ کے لئے میزان ہے یہ آپ کے لئے وزن ہے ترازو ہے اب اس وزن پر کون کون سے الفاظ آتے وہ الفاظ ذکر کریں گے اور آپ کو ان کی گردانیں کرنا ہے فرماتے ہیں باب دوم بر وزن فعالہ یفعولو دوسرا باب فعالہ یفعولو کے وزن پر بے فتح العین فی الماضی ماضی میں آئین کلمے کے فتحے کے ساتھ و کسرہ فی الغابر اور مزارے میں آئین کلمے کے کسرے کے ساتھ مزارے کو غابر کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ بھی بتا رہا ہوں کہ غابر چونکہ یہ غبور سے بنایا ہے غبور کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا کیا معنی ہوتا ہے اس کا معنی؟ باقی رہنا تو غابر باقی رہنے والا ازرہ غور کرو ہم جب بولتے ہیں نا زمانہ بولنے کے وقت میں ایک زمانہ باقی رہتا ہے نا تو فیلے مزارے چونکہ زمانے زمانے حاضر پر دلالت کرتا ہے تو وہاں پر زمانہ باقی رہتا ہے اس مناسبت سے فیلے مزارے کو غابر کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ بولنے کے وقت میں زمانہ جو موجود ہوتا ہے اسی زمانے پر دلالت کرتا ہے فیلے مزارے تو گویا کہ بچے ہوئے زمانے پر دلانت کر رہا ہے فیل مزارے اس لئے اس کو غابر کہتے ہیں جیسے مثال دے رہے ہیں جیسے اضربو اضربتو اضربو بھی مزدر آتا ہے اضربتو بھی مزدر آتا ہے اضربو کا معنی مارنا اور اضربتو کا بھی معنی مارنا ٹھیک ہے اس کے اور بھی معنی آتے ہیں کیا کیا معنی آتے ہیں تو بتا رہے ہیں صاحب کتاب زدن زدن کا معنی مارنا اور آگے ایک معنی بتا رہے ہیں رفتن بر روح زمین زمین پر چلنا کیا معنی ہوتا ہے اس کا زمین پر چلنا یعنی سفر کرنا ٹھیک ہے تو دورابہ فیل آرد اگر ہم کہیں گے یعنی فیل آرد اگر ہم لے کر آنگے تو اس کا معنی ہوگا زمین پر چلنا جیسے میں کہوں اردو میں زید زمین پر سفر کر رہا ہے تو عربی میں میں کہوں گا زید زمین پر سفر کر رہا ہے تو دورابہ یعنی بو کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے لیکن فی صلاح اس کے ساتھ میں فی حرف جار لے کر آئیں گے ساتھ میں یاد رکھنا اور زمین بھی ساتھ میں ذکر کریں گے تب ہی اس کا معنی یہ ہوگا اور ایک اور معنی بھی آتا ہے زرب کا جیسے بتا رہے ہیں پدید کردن مسل مسل بیان کرنا پدید کردن مسل کا معنی مسل بیان کرنا جیسے ان اللہ لا يستحیی ان یغرب مثلا ما بعودہ ما بعودہ ان اللہ لا يستحیی اللہ تعالی حیاء نہیں فرماتا ہے اس سے ان یغرب مثلا کہ وہ مسل بیان کریں تو دورابہ مسلن کا معنی کیا ہوتا ہے مسل بیان کرنا تو اللہ رب العزت مسل بیان کرنے سے حیاء نہیں فرماتا ہے ہے نا اب وہ چاہے مسل مچھر کی ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی اور چھوٹی چیز کی ہو تو دورابہ مسل کمانے کیا ہوتا ہے مسل بیان کرنا جیسے ہم اردو بولتے ہیں نا کہ یہ بات تو ضرب المسل ہے کہ کہتے ہیں یہ بات ضرب المسل ہے ضرب المسل بولتے ہیں ضرب المسل کا مطلب جو کہاوت کے طور پر بیان کی جاتی ہو ٹھیک ہے تو مسل بیان کرنا یعنی کہاوت بیان کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے ضرب المسل مسل کے ساتھ جب استعمال کریں گے لفظِ ضرب کا تو مسل بیان کرنا یعنی کہاوت بیان کرنا وہی بتا رہے ہیں وہ پدیدن کردن مسل مسل بیان کرنا یعنی کہاوت بیان کرنا کہاوت پیش کرنا گردان دے رہے ہیں از ضربوں و ضربتوں سے کیا ہے فعلِ ماضی میں تو ضربہ رہے گا اب باقی گردان ماضی کے سارے سیغے بیسی بنا لینا زرابا زرابا زرابو زرابت ٹھیک ہے یہاں پر تو ایک سیغہ ہے فیل مزارے کا سیغہ یا ضربو این کلمہ کسرے کے ساتھ را کے کسرے کے ساتھ یا ضربو وہ مارتا ہے ضربن باقی سارے سیغے فیل مزارے کے بنا لینا یہاں پر تو ایک ایک سیغہ صرف ذکر کر دیا ہے ضربن کا معنی مارنا وہ یہ مزدر ہے فَهُوَ ضَارِبُن تو وہ مارنے والا یہ اس میں فائل بنا دیا وَضَارِبَ فِحْلِ مَجْهُول ہے فِحْلِ مَجْهُول ہے وہ مارا گیا یہ دورہ وہ فیل مزارے مجھول ہے وہ مارا جاتا ہے ضربن یہ مزدر ہے فَهُوَ مَضْرُوبٌ مَضْرُوب کا معنی ہوتا ہے پٹا ہوا اس میں مفول ہے اس میں مفول کا بھی ایک سیغہ بنا دیا الْعَمْرُ مِنْهُ اِضْغْرِب اب الزربن سے الْعَمْرُوب مِنْهُ مِنْهُ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے ضرب یعنی اس ضرب مزدر سے عمر آتا ہے اِضْغْرِب تو مار کیا آتا ہے اِضْغْرِب تو مار تو اِضْغْرِب باقی سیغے آپ اپنے آپ سے بنا لینا ہے اِضْغْرِب 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 اس طریقے سے ایک سیغہ انہوں نے بنا دیا فیلِ عمر اس سے وَالْعَمْرُ مِنْهُ اِضْغْرِب وَالْنَهِ عَنْهُ لَا تَضْغْرِب ہے نا اور اس سے نہیں کیا آتی ہے ضرب مزدر سے لا تضرب نہیں آتی ہے تو مطمار الزرف منہ مضرب زرف میں یاد رکھنا بیٹا کہ اگر فیلِ مزارے کا عین کلمہ مقصور ہے تو زرف میں بھی عین کلمہ مقصور ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا مَضْغْرِب اس سے ذرف آتا ہے مَضْغْرِب مَضْغْرِب کا معنی مارنے کی جگہ یا مارنے مارنے کا وقت دونوں معنی ہو سکتے ہیں مَضْغْرِب ٹھیک ہے تو مَضْغْرِب کا معنی مارنے کی جگہ یا مارنے کا آلہ وَالْعَالَةُ مِنْهُ مِضْرَب اور اسی ذرف مزدر سے آلہ کیا آتا ہے مِضْرَب مِفَعَل کے وزن پر ٹھیک ہے اور ایک مونس کا سیغہ اسی سے آتا ہے مِضْرَب ٹھیک ہے تو مِضْرَب کا معنی مارنے کا آلہ اگر کوئی مارنے کا آلہ کچھ مونس ہے تو اس کو مِضْرَب کہیں گے اور اسی کا اس میں آلہ کا ایک سیغہ مِضْرَاب بھی آتا ہے مِفعال ان کے بزن پر جیسے کہ میزار میں آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے ویسی مِضْرَاب مارنے کا آلہ اب اس میں ظرف تسنیتو ہما یعنی ان دونوں کی تسنیت یعنی اس میں ظرف کی اور اس میں آلہ کی دونوں کی تسنیت مضْرِب آنے آئے گی اور مِضْرَب آنے آئے گی یعنی اس ظرف کی تسنیت مضْرِب آنے میم کے فتحے کے ساتھ اور اس میں آلہ کی تسنیت میم کے کسرے کے ساتھ مِضْرَب آنے ٹھیک ہے وَلْجَمْعُ مِنْهُمَ اور ظرف اور آلہ دونوں کی جمع مضارب و مضاریب تو مضارب جو آئے گی اس میں ظرف کی جمع آئے گی اور مضاریب بہت مارنے والا زیادہ مارنے والا وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ اور اس میں تفضیل سے مونس کا سیغہ دُرُبَا فُعُلَا کے وزن پر جیسے کہ معقل میں نصرہ پڑھا تھا ویسے دُرُبَا بہت زیادہ مارنے والی عورت یا بہت زیادہ مارنے والی مونس وَتَثْنِيَتُهُمَا اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی اس میں تفضیل مذکر کی تثنیہ اور اس میں تفضیل مونس کی تثنیہ دونوں کی تثنیہ اضربانِ دُرْبَيَانِ آئے گی تو اضربانِ اس میں تفضیل مذکر کی تثنیہ ہے یعنی اضربو کی اور دُرْبَيَانِ اس میں تفضیل مونس دُرْبَا کی تثنیہ ہے وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اس میں تفضیل اس میں تفضیل مذکر اس میں تفضیل مونس دونوں کی جمع اضربونا اضارب وضرب وضربیات یہ ہے اضربونا یا اضربو کی جمع سالم ہے اور اضارب یا اضرب کی جمع تکسیر ہے ٹھیک ہے اور ضربن یہ ضربہ کی جمع تکسیر ہے اور ضربیاتن یہ ضربہ کی جمع سالم ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں وزن سلامت ہے یہ اس میں تفضیر تک کے سارے سیغے بیان کر دیئے اب آپ کو رٹنا کیسے ہے ایک گردان اس طریقے سے رٹ لینا جیسے کہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے نا ویسے رٹ لینا کیا اس طریقے سے بیٹا ایک گردان آپ رٹ لیجئے ساری گردانیں سب ویسی ہوتی رہیں گے انشاءاللہ صرف ایک گردان اگلی بار میں میں سنوں گا گردانیں یاد رکھنا ایک گردان اگر رٹ لیں گے تو ساری گردانیں آپ کر لیں گے تو اگلی بار میں میں انشاءاللہ آپ سے یہ گردانیں سنوں گا ٹھیک ہے اس لیے آج ہی سے یاد کرنا گردانیں اب چند الفاظ دے رہے ہیں صاحب کتاب وہ بھی اسی باب سے ہے یعنی باب فعالا یفعلو سے کچھ الفاظ کچھ مسادر دے رہے ہیں ان کو بھی اسی وزن پر آپ کو گردان کرنا ہے کیا ہے الفاظ الغسلو الغسلو کا معنی شستن شستن کا معنی ہوتا ہے دھونا الغسلو کا معنی دھونا تو غسل یغسلو غسلن فہو غسلن وغسل یغسلو فغسلن فہو مغسلن اس طریقے سے آپ اس کی بھی گردان کر کے دیکھنا ایک گردان یاد کر لو سب یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ سب ایسی اسی وزن پر کر لیں گے الغلبو غلبہ کردن غلبہ کرنا یعنی غالب آنا غلبہ یغلبو غلبن فہو غالب غلبہ یغلبو غلبن فہو مغلوب اس طریقے سے گردان کرگیے الظلمو ستم کردن ظلم کرنا ظلمہ یظلم ظلمن فہو غالبن مظلم یظلم فہو مظلومن اس طریقے سے ساری گردان کریے الفصلو جدہ کردن فصل کا معنی کیا ہوتا ہے جدہ کرنا دو چیزوں کو الگ الگ کردینا ٹھیک ہے یا کسی چیز کے ٹکڑے کردینا یہ ہے فصل فصلہ یفصلو یہ بھی ذرہ باسے ہیں تو ہر جس باب سے جو الفاظ ہیں نا اس کے نیچے کچھ الفاظ یہاں پر ذکر کر دی ہیں آپ لوگ ان کے معانی یاد کریں گے ان کا باب یاد رکھیں گے کہ یہ اس باب سے ہے تو ہمارے بزرگوں نے پہچاننے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلا باب نصرہ ینصرو دوسرا باب ضربہ یزربو اس طریقے سے پہچاننے کے لیے کہہ دیا ہے پہلا باب کیا ہے یہ ہے پہلا باب دوسرا باب ہے یہ ہے در حقیقت وصل لیکن پہچاننے کے لیے عام طور سے ہماری بولچال میں کیا بولا جاتا ہے باب نصرہ ینصروں سے ہے یہ باب زربہ یزربو اس طریقے سے جو پہلا باب ذکر کر دیا ہے پہلے مصدر سے وہی مشہور ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی بیسے یاد کر لی گئے جو چل رہا ہے الفصل جدہ کرنا فصل کا معنی کیا ہوتا ہے جدہ کرنا اسی طریقے سے آپ گردانیں کرتے چلے جائیے ٹھیک ہے